محسوس حاضرین اللہ تعالیٰ نے جو انعامات انسان کی زندگی پر کیے ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان اللہ تعالیٰ کسی بندے کو سلامتی اور آفیت عطا کر دے آفیت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی انسان ہر قسم کے آزمائشوں سے مسئیبتوں سے ابتلاعات سے محفوظ کر لیا جائے یہ اللہ کا ایک عظیم فضل ہے اور معزیز حاضرین اسلامی تعلیمات میں کئی ایسی تعلیمات ہیں کئی ایسے آمال ہیں کہ اگر بندہ اس کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے بچا لیتے ہیں آزمائشوں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں جنہیں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ آفیتوں سے اسے مالا مال رکھے مسئیبتوں سے اس کی حفاظت کرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم اینی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفوجائت نقمتک اے اللہ تعالیٰ میں تجھے اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تُو نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہوں وہ نعمتیں مجھ سے ہٹ جائیں چھن جائیں اور جو عافیت تُو نے مجھے آتا کی ہے وہ عافیت سے میں محروم ہو جاؤں وہ عافیتیں بدل جائیں مسئیبتوں میں آفتوں میں میں اسے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور اچھانک تیری ناراضگی تیرا غصہ تیرا عقاب یہ مجھ پر نازل ہو جائے میں اللہ تعالیٰ اس سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں یہ دعا بندے کو بارہا کرتے رہنی چاہیے کہ عافیتوں سے ہٹ کر کے مسئیبتوں میں ابتلا ہو جانا نعمتوں کا چھن جانا اچانک اللہ کے غصے کا اللہ کے عقاب کا نازل ہو جانا کسی آفت کا آ جانا اس سے ہمیشہ بندے کو اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں کرتا رہنا چاہیے معزی صادرین دعا کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کام شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جن کے اگر ہم پابندی کر لیں تو اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں مسئیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آئی ہوئی بلاؤں کو نازل ہوئی مسئیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے ان میں سے جیسا میں نے کہا کہ دعا ایک بڑا اہم سبب ہے مسئیبتوں کے آنے سے پہلے یہ مسئیبتوں کے آ جانے کے بعد دونوں حالتوں میں دعا بہت کام کرتی ہے بلکہ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دعا تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں اور اسی طریقے سے صدخہ و خیرات کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے یہ مسئیبتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ